بسم اللہ الرحمن الرحیم مازدار سے چکن پوری پراتھے بنائیں گے تو بچے اور بڑے سب اسے بہت شوق سے کھائیں گے تو چلیے پھر اپنی رسپی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چکن پوری پراتھا کیسے تیار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھر کلو آپ میدہ لیلیں اور اس کے اندر آپ نے ایک چائے کا چمچ نمکہ ڈالنا ہے تین سے چار ٹیبلس فون یہاں پر گھی کے ڈالنے اوئل نہیں ڈالنا آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے میدے کے اندر کی کو مکس کرنا ہے جس وقت اس طرح اکٹھا ہونے لگ جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر حسبی ضرورت پانی شامل کرنا ہے اور جس طرح ہم روٹی کاٹا گونتے ہیں اس طرح آپ نے آٹا گون لینا ہے آپ اسے پہلی بار بنائیں گے تو پہلی بار میں ہی آپ کے یہ بہت زبردر سے کریسپی پراتھیں تیار ہوں گے جس وقت اس طرح ڈالی کٹی ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو پانچ منٹ تک مسلسل اچھے طریقے سے یہاں پر گوننے ہیں گوننے کے بعد پھر آپ نے اس کو اکٹھا کر لینا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے ون ٹیبل سکون کے برابر گھی اس کے اوپر لگا دینا ہے چاروں طرف یہاں پر آپ نے اس کو گھی لگانے کور کر کے تقریباً اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کو ڈھکن ہٹا لیجئے اور پھر ایک دفعہ آپ نے اس کو یہاں پر پانچ منٹ تک گوننے ہیں تاکہ جو اوپر گھی لگایا ہے وہ میدے کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو آپ میدے کے جگہ پر وائٹ آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں چکی کاتا بھی یوز کر سکتے ہیں اور جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے بنانے آپ کے پراتے بہت مسے کے بنیں گے اور تقریباً یہ دیکھیں اس کو گونتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں کچن کاؤنٹر کے اوپر میدہ ڈسٹ کریں اور اب ہم نے جو میدہ اکٹھا کیا اسے تھوڑا سا آپ نے اس طرح آٹا لے لینا ہے ہاتھ کے اوپر اور روٹی کے سائز کے اپنے پیرے بنا لینا ہے جس سائز کے ہم عام روٹی بناتے ہیں گھر میں اسی سائز کے اپنے پیرے بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں بہت زمدہ سا پیرہ تیار ہو گیا ہے اسی طرح باقی کے پیرے بھی بنا لیتے ہیں پیرے بنا کر پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو ریسٹ دیجئے اب ایک پیرہ لینا ہے اس کو پہلے ہاتھوں سے اس طرح آپ نے پھیلا لینا ہے پھر آپ نے رولنگ پنسے اس کو بڑھا کر کے ایک روٹی کی شیئر بیل لینی ہے اس کو پتلا آپ نے بیل لیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے اور یہ دیکھیں روٹی بیل لی ہے اب یہ گھی ہے اور بریش کی مدد سے آپ نے اس کے اوپر گھی لگانا ہے اب یہ اسٹینر کے اندر میڈا ڈال دیا اور اس کو سپرنکل کرنا ہے اور ہر طرف آپ نے یہاں پر میڈا سپرنکل کرنا ہے سپرنکل کرنے کے بعد ایک سائڈ اٹھانی ہے اور درمیان میں آپ نے اس طرح تہہا لگا دینا ہے دوسری سائڈ بھی آپ نے اٹھانی ہے اور اس کے برابر آپ نےOneで رکھنی ہے اور پھر آپ نے بریش کی مدد سے پھر اس کے اوپر گھی لگانا ہے بریش سے گھی لگانے سے بہت زیادہ نہیں لگتا لیکن ہر طرف لگتا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے دوبارہ سے میدہ ڈسٹ کرنا ہے اب ایک سائٹ سے اٹھائیں اور دوسری سائٹ کے اوپر رہتیں یہ دیکھیں اس طرح پراتے کا پیڑا بنانے سے پراتہ بہت ہی زبردار سا کرسپی سا تیار ہوگا اب پھر بریش سے گھی لگائیے اس کے اوپر یہاں پر گھی کا استعمال کرے ہیں اور کا استعمال نہیں کر دیئے ہیں دوبارہ سے پھر میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو حاف کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ایک پتی سی بن گئی ہے ہاتھوں سے تھوڑا سا اس کو اپنے پریس کرنا ہے ایک جیسا آپ نے رکھنا ہے پھر اس کے اوپر گھی لگانے اور پھر آپ نے میدہ ڈسٹ کرنا ہے ڈسٹ کرنے کے بعد ایک سائٹ سے آپ نے رول کرتے ہوئے جانے ایک جیسا اس کو رول کرنا ہے اور ٹائٹ آپ نے اس کو رول کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ویڈیو سکپ نہیں کی ہے میں آپ کو پروپر طریقے سے سارا دکھا رہی ہوں لاسٹ والا جو پارٹ ہے اس کو آپ نے اس طرح اٹھانا ہے اور نیچے کی طرح تھوڑا سا کر دینا ہے اب یہ پیڑا ایک تیار ہوگی ہے نائف لینے اور نائف کی مدد سے اس کو درمیان میں سے ہاف کرنا ہے یہ ایک پیڑے کے دو پیڑے تیار ہوں گے تو آپ یہ دیکھیں نائف کو تیز رکھنا ہے آپ نے یہاں پر اور پھر آپ نے اس کو اس طرح کٹ لینا ہے یہ کہیں نہیں جائے گا اور آرام سے اس کی کٹنگ ہو جائے گی اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبدس اس کے اندر سے لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی طرح سارے پیڑے تیار کر لیتے ہیں اب پھر آپ نے تھوڑا سا یہاں پر میدد درست کرنا ہے اور اب آپ نے یہاں پر یہ چیز دیکھنی جو کٹنگ ہم نے کی ہے سائیڈ وہ نیچے کی طرف رکھنی ہے پھر یہ آپ کے پراتے کی لیئرز نکلیں گی اب آپ نے اس کو ہاتھوں سے پہلے تھوڑا سا بڑھا کر لینا ہے پھر رولنگ پنچ سے آپ نے اس کو تھوڑا سا پھیلا لینا ہے لیکن جو سائیڈ ہم نے کٹنگ کی ہے وہ نیچے کی طرف ہی رہے اب تھوڑا سا جس وقت اس طرح بڑھا کر لیں تو پھر آپ نے اس کے اندر فیلنگ رکھنی ہے میں یہاں پر چکنگ کی فیلنگ رکھ رہی ہوں چکن میں نے تیار کر لیا تھا چکن میں آئل وغیرہ نہیں ڈالا آپ کسی بھی چیز کی سٹفنگ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر آپ نے اس طرح چکنگ کو رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس طرح جس طرح میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طرح آپ نے اس کو فول کر دینا ہے اور ایک پیڑا سا تیار کر لینا ہے سٹفنگ آپ کی یہاں پر تھنڈی ہونی چاہیے اس لئے میں نے پہلے بنا کر رکھ لی تھی تاکہ تھنڈی ہو جائے اب اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے اس طرح آپ نے پریس کرنا ہے اب رولنگ پنچ سے آپ نے اس کو بیلنا ہے اور ایک پتلی سی روٹی تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھئے جتنا پتلہ میں نے اس کو رکھا ہے اتنی ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے اور آپ اس کے لئے بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست اس کے لئے اس نظر آرہے ہیں اس کو شیلو فرائی کریں گے تو فرائی پین کے اندر تھوڑا سا اوئل ڈالنا ہے اوئل گرم ہو جائے تو پھر آپ نے پراتھوں کو اوئل کے اندر ڈالنا ہے لیکن لئرز والی سائیڈ آپ نے نیچے کی طرف رکھنی ہے اس طرح آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر اس کو فرائی کرنا ہے اوئل آپ نے اس طرح اوپر ڈالتے جانا ہے اس طرح اس کی لئرز نکلتی جائیں گی اور پھر آپ نے ایک سائیڈ گولڈن ہو جائے تو سائیڈ چینج کرنے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبدیس آپ کو لئرز کی نظر آرہی ہیں اور بہت ہی زبدیس سے پراتھے تیار ہو رہے ہیں جب دونوں سائیڈ سے گولڈن سے کلر آجائے تو پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے بہت زیادہ تیزہ کی اوپر آپ پراتھے بنائیں گے تو اس کی لئرز بھی نہیں نکلیں گے اور کرسپی بھی نہیں ہوں گے تو بڑا پراتھا ہو تو آپ ایک ڈال دیجئے اپنے فرائی پینک کے حساب سے آپ نے پراتھا ڈالنا ہے اور پھر آپ نے اس طرح اس کے اوپر اوہل ڈالتے جانا ہے اس سے اس کی لئرز نکلتے چلے جائیں گے اور بہت ہی کرسپی پراتھا تیار ہوگا جس وقت ایک سائیڈ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور پھر اسی طرح ہی آپ نے اس کے اوپر اوہل ڈالنا ہے اور خوب صورت سا گولڈن کلر آجائے تو آپ نے پراتھا نکال لینا ہے اور لیجئے بہت ہی زبردہ سے پراتھے تیار ہوگئے ہیں انہیں نکالتے ہیں اور سٹینر پر رکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں لیرز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہیں آپ اسے گرم گرم سرف کیجئے تو چلی سے آپ یہ مزیدار سے چکن پوری پراتھا ٹرائے کیجئے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ یہ مزیدار سے چکن پوری پراتھا ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے مریمز کچن ڈائری کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور بہت ہی مزیدار ذائقہ دار ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ